جی عمران خان اسلام آباد میں توشا خانہ کیس اور دیگر کیسز میں پیشی کے لیے بلاخر لاہور زمان پارک سے اسلام آباد کی طرف راولپنڈی کی طرف روانہ ہو چکے ہیں اور اب زمان پارک میں سرچ اپریشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پولیس کی بھاری نفری زمان پارک کے اطراف میں موجود ہے جو کہ پہلے سے ڈیوٹی پہ موجود تھی اب اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے چونکہ تحریک انصاف اور پولیس حکام کے مابین جو مذاکرات ہوئے اس میں یہ بات تیہ کر لی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو حکام ہیں وہ پولیس سے تعاون کریں گے یہاں پہ جو سرچ اپریشن کیا جائے گا کیونکہ یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے کہ زمان پارک کے اطراف میں مشتبہ افراد یعنی کہ جو کل ادم تنظیم ہیں ان کے لوگ جو دہشتگردی میں ملوث رہے ہیں لوگ جو تقریبکاری میں ملوث رہے ہیں لوگ وہ یہاں پہ مجود ہونے کا جو شبہ ہے وہ ظاہر کیا گیا تھا اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک تحریری درخواست آئی جی پنجاب کی طرف سے دی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ ایسے لوگ یہاں پہ مجود ہیں زمان پارک میں جو کہ تقریبکاری کا باعث بنے بھی ہیں اور بن بھی سکتے ہیں لہٰذا ان کے خلاف پولیس کو کاروائی کرنے کی اجازت دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو بھی یہ ہدایت کی جائے کہ وہ پولیس کے ساتھ اس معاملے پر تعاون کرے چونکہ اس معاملے پہ دونوں فریقین کی طرف سے ایک معاہدہ ہو چکا ہے تو آج پولیس کی جانب سے ایک بڑے سرچ اپریشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پولیس کے بھاری دستے جو ہیں وہ زمان پارک پہنچ رہے ہیں تمام یہاں پہ جو مجود کیمپس ہیں نہ صرف مین سڑک پہ جو مجود کیمپس ہیں ان کو چیک کیا جائے گا بلکہ زمان پارک جو ایریا ہے جو اگر عمران خان کے گھر سے آپ اندر زمان پارک کی طرف جائیں تو یہاں پہ اندر ایک پارک مجود ہے اس پارک میں جو لگے کیمپ ہیں ان کو بھی مکمل طور پہ سرچ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بلکل عمران خان کے گھر کے سامنے جو خالی پلارڈ مجود ہے یہاں پہ لگنے والے جو کیمپس ہیں ان کو بھی مکمل طور پہ جو ہے وہ چیک کیا جائے گا اور مکمل اس کی چیکنگ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو سرچ آپریشن ہے یہ صرف عمران خان کی رہیشگاہ کے سرونڈنگ میں نہیں بلکہ ممکن ہے کہ پولیس تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو یہ کہے کہ عمران خان کی رہیشگاہ کے اندر بھی وہ چیکنگ کرنا چاہتے ہیں چونکہ ایسی رپورٹس بھی جو ہمارے قرون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے پاس موجود ہیں کہ بعض ایسی اشیاء یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ خطرناک ہتھیار جو ہیں وہ عمران خان کی رہیشگاہ کے اندر شاید موجود ہوں تو لہٰذا یہ بھی ان شرائط میں ان کنڈیشنز میں شامل ہیں کہ تعاون کیا جائے گا اب معاملہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی تحریک انصاف کے لوگ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں وہ پولیس کو مکمل سرچ کے لیے تعاون کرتے ہیں یا کہ یہاں بھی ہڈلز ڈالی جاتی ہیں لیکن چونکہ عمران خان اپنی رہیشگاہ سے جا چکے ہیں ان کی جو گرفتاری کا معاملہ تھا جو کہا جاتا تھا کہ جی یہ تو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اب شاید وہ تو معاملہ نہیں ہوگا نا وہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن سرچ اپریشن اور مستبع جو لوگ ہیں جو دہشت گردی میں ملوث اگر افراد ہیں یا کلدم تمزیموں کے ساتھ جن کے روابط ہیں اور ان کے حوالے سے قنون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس بہت تھوس شواہد موجود ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے چار پانچ روز سے جو سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج حاصل کی گئی ہے مختلف قنون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ان کی چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے ان لوگوں کی جو ان کے چہرے ہیں ان کی چیکنگ جو ہے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ چیک کیا گیا ہے نادرہ نادرہ کے جو ڈیٹا بیس ہے اس کے ساتھ بھی تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کافی مشکوک معاملات سامنے آئے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پر میچ نہیں ہو رہا اور اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی جو ہیں وہ قنون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ میں آئی ہیں تو ان پوری بیسیز پر جو ہے وہ یہاں پر ایک بڑا سرچ اپریشن جو ہے اس کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور عمران خان اس پیشی کے بعد واپس لاہور آتے ہیں یا اسلام آباد آتے ہیں اس حوالے سے تحریک انصاف نے ابھی کوئی واضح موقف تو نہیں دیا لیکن پولیس جو ہے وہ آج شام سے قبل قبل اپنا یہ پورا کام جو ہے وہ مکمل کرنے جا رہی ہے